موسیقی 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 لگا دیئے تھے لیکن پنجاب کی ٹیم کی فارم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لکشے واقعی میں چھوٹا ہے ان کے لیے لیکن دوستو اس لکشے کو آج دھائیسو نہیں بلکہ تین سو کے برابر بنا ڈالا پنت کی چترائی نے اور دلیلی کی ٹیم کے گندبازوں نے مل کر دوستو پنجاب کی ٹیم کی شروعات بڑی سنہری تھی چوتھو آور پورے نہیں ہوا تھا اور سکورپورٹ پر لگ بگ چالیس رن لگ چکے تھے لیکن جونی بیسٹو کی ستوفانی پاری پندرہ گندوں میں اٹھائیس رن کو روکا اینڈرک نورکیا نے جس کے بعد انہوں نے کیچ آؤٹ کرا دیا ان کو اکشیر پٹیل کے ہاتھوں لیکن دوستو اس کے بعد اصلی مزہ تو آیا شاردھول تھاکر کی گندبازی کو دیکھنے میں دوستو تھاکر صاحب آج پوری فارم میں تھے پاری کے چھٹے اوور میں تین گندوں کے اندر دو بیک ٹو بیک بڑے وکٹ سجلا دیا اپنی ٹیم کو چھٹے اوور کی چوتھی گند پر راج بکسا کو پہلے پندھ کے ہاتھوں ماتر چار رن پر کیچ آؤٹ کرا دیا تھا اس کے بعد دوستو دھون کو بھی انیس رن پر کیچ آؤٹ کرا کر یہ دو بڑے وکٹ جھولی میں ڈال دیئے لیکن دوستو ان بڑے سے بھی سب سے پڑا وکٹ دلایا آج ہمیں کلدیپ یادب اور رشب پندھ کی جھوڑی نے دوستو سامنے کھڑے تھے بلے باز لیونگ سٹون جائر سے بات ہے لیونگ سٹون نے پندھ کا وکٹ لیا تھا وہ بطلہ تو باقی تھا ہی ساتھی لیونگ سٹون ہی وہ کھلاڑی ہیں جو کی پچھلے کچھ مقابلوں میں پنجاب کے لئے میچز کو بنا رہے ہیں چالیس گند میں سبتہ رن لگائے تھے اپنے پچھلے میچ میں لیکن اس بار کلدیپ کے سامنے یہ کھلاڑی بھی اپنا ماتھا ٹیکتا ہوا نظر آیا دوستو آپ کو بتا دے کہ پیاری کے آج میں اوور کی چھٹی گند پر کلدیپ یادب نے اپنی گند کو کچھ اس پرکار گھمایا کہ لیونگ سٹون آگے بڑھ کر تو کھیلنا چاہتے تھے ٹھیک پندھ کی طرح ہے لیکن بیٹ ہو گا ایک گندھ کو لگانے میں ایک شاٹ جس کے بعد پندھ نے اس گندھ کو پکڑا اور انہیں سٹمپ آؤٹ کر دیا دوستو اسی طریقے سے نہ صرف پندھ کا بدلہ پورا ہوا بلکہ دلی کی ٹیم کے جیت کے سارے دروازے کھل چکے تھے تیر وے اوور میں رشید اون کا دوستو جب وگٹ گرا تو بھائیاسی پر ساتھ وگٹ ہو گئے تھے پنجاب کی ٹیم کے جیت نشیت ہو چکی تھی کیونکہ جتانے والے کھلاڑی تو بچے ہی نہیں تھے میدان میں پنجاب کی ٹیم کو جس کے بعد دوستو دلی کی ٹیم نے بڑی آسانی سے آگے چل کر میچ کو جیت کر اپنے نام کر لیا آپ کو بتا دے دوستو کہ رشیب پندھ نے اس شاندار جیت کے بعد اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں ایک شاندار جیت ہے ایسی ہی جیت درشاتی ہے کہ ٹیم ورک واقعی میں کیا ہوتا ہے جس لیے آج سے ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے بلنے بازی کے موچے کو سمالا خاص طور پر مشل مارش اور سرفراس خان نے رن بنائے اس لیے کانفیڈنس تو سب ہی کو وہی سے مل چکا تھا اور اس کے بعد جس طریقے سے بلنے بازوں نے ٹیم کو ٹیرسو کے بار پہنچایا میرے لئے وہی اصلی جیت تھی کیونکہ ٹیم کا ٹاپ ایفر میڈل آرڈر نہ چلے اور ٹیل اینڈرسن بنا جائے تو اس سے بڑی بات اور ہو ہی نہیں سکتی ہماری ٹیم نے میرے انسوار ایک ڈیسن لکش دیا حالکہ یہ چھوٹا ضرور تھا لیکن اسے ڈیفنڈ کیا جا سکتا تھا اور اسے ڈیفنڈ کیسے کرنا تھا یہ ہمارے گیندبازوں نے ہمیں سکھایا آج ہماری ٹیم جیتی ہے تو واقعی میں اس میں نبے پردیشت یوگدان گیندبازی کا رہا ہے لیکن گیندبازی میں بھی جو شامدار کارڈینیشن تھا جو عدود ٹیم ورگ تھا وہی جیت کا کارڈ بنا اردل تھاکر نے جس انداز سے چار وگٹ لیے کلدیپ نے بھی لیونگ سٹون کو آؤٹ کیا انہوں نے ہماری ٹیم کو ایک وننگ پوزیشن میں پہلے سے ہی لا دیا تھا کلدیپ ایک لا جواب گیندباز ہیں اور شاردو تھاکر کی تو تعریف کی ضرورتی نہیں لیکنی لیونگ سٹون بھی ایک اچھے کھلاری ہیں یہ تو گیم کا پارچ سن پارسل ہے کہ انہوں نے میرا وکٹ لیا اور پھر بعد میں میں نے ان کی سٹمپنگ گئی وارنر پہ ہم زیادہ ہارش نہیں ہو سکتے انہوں نے پورا ٹیمٹ میں کافی اچھا کیا ہے تو وہی میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا میرے سینئر پلیرز روہیت اور دھونی بھائی کا بھی ان سے میں نے واقعی میں کپتانی سیکھی ہے پورے ٹونیمنٹ میں ہم آرتے بھی رہے اور ہم جیتتے بھی رہے لیکن میں جانتا ہوں کہ دھونی بھائی ایسی سیچویشن میں کتنے کاملی سوچتے ہیں میں نے بلکل ویسا ہی کیا اور امید ہے کہ آگے آنے والے میچز بھی جیتے گے دو سو پنت نے اپنے بیان میں جیت کا سارا کریڈٹ ٹیم کے کھلاڑیوں میں بانٹ دیا اور دھونی پر بھی ایسا کہہ کر سب کا دل جیت لیا لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا درشہ پنت دھونی کی جگہ بھارتی ٹیم میں لے سکتے ہیں یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دو سو پنت کی دھونی جیسی سٹمپنگ چطورائی بھری کپتانی اور کلدیپ یادووہ شاردور تھکر کے طوفان سے پوری دلی کی ٹیم نے دھست کر کے رکھ دیا اج پنجاب کے درندروں کو اور کیسے لگاتار وکٹس لے کر مقابلے میں جیت پرابت کری یہ سب تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شپنت اور دھونی میں پہتر کپتان فلحل کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل کی دوڑ کو پورا کرنے کے لیے پلی آفز تک پہنچنا ضروری ہے اور آئی پیل کے اس چونسٹھوے مقابلے میں اس پڑاو کو پار کرنے کے لیے پنجاب اور دلی کی ٹیم عامنے سامنے آتی نظر آئی خیر دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں دلی کیپٹلز کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کا نیوتا دیا گیا پنجاب دوارہ میدان میں آکر دلی کی شروعات اتنی خلاب تھی کہ پہلے اوور کی پہلی گین پر مورنر شونے پراؤٹ ہو گئے آہ اس کے بعد میدان میں دلی کے باگے کھلاڑیوں نے اپنی حمد نہیں ہاری رفراس خان کے 32 رن اور میشل مارش کے 63 رن کی تھاکڑ پاری سے ٹیم کو اچھی شروعات ملنے لگی تھی بیچ میں للی تیادب بھی 24 رن بنا گئے لیکن ان کے خلاف اور کوئی بھی کھلاڑی بار رن سے اوپر نہیں لگا پایا کیول اکشر پٹیل کو چھوڑ کر دوستو اکشر کے 20 گیندوں میں 17 رن ٹیم کو وہ اترکت رن دلا گئے تھے جو کی ٹیم کو نہ صرف 1500 کے پار لے گئے بلکہ 160 بنانے میں بھی مدد کری انہوں نے کچھ اس طریقے سے دلی کی ٹیم نے 170 رنڈ سکور بوڑ پر لگا دیئے تھے لیکن پنجاب کی ٹیم کی فارم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لکشے واقعی میں چھوٹا ہے ان کے لیے لیکن دوستو اس لکشے کو آج 200 نہیں بلکہ 300 کے برابر بنا ڈالا پنتھ کی چترائی نے اور دلی کی ٹیم کے گیندبازوں نے مل کر دوستو پنجاب کی ٹیم کی شروعات بڑی سنہری تھی چوتھو آور پورے نہیں ہوا تھا اور سکور بوڑ پر لگ بگ 40 رن لگ چکے تھے لیکن جونی بیسٹو کی ستوفانی پاری 15 گیندوں میں 28 رن کو روکا اینڈرک نورکیا نے جس کے بعد انہوں نے کیچ آٹ کرا دیا ان کو اکشیر پٹیل کے ہاتھوں لیکن دوستو اس کے بعد اصلی مزہ تو آیا شاردھول تھاکر کی گیندبازی کو دیکھنے میں دوستو تھاکر صاحب آج پوری فارم میں تھے پاری کے چھٹے آور میں تین گیندوں کے اندر دو بیک ٹو بیک بڑے وگٹ سجلا دیا اپنی ٹیم کو چھٹے آور کی چوتھی گیند پر راج بکسہ کو پہلے پنت کے ہاتھوں آتر چار رن پر کیچ آٹ کرا دیا تھا اس کے بعد دوستو دھون کو بھی 19 رن پر کیچ آٹ کرا کر یہ دو بڑے وگٹ جھولی میں ڈال دیئے لیکن دوستو ان بڑے سے بھی سب سے پڑا وگٹ دلایا آج ہمیں کلدیپ یادب اور رشب پنت کی جھوڑی نے دوستو سامنے کھڑے تھے بلے باز لیونگ سٹون جائر سے بات ہے لیونگ سٹون نے پنت کا وگٹ لیا تھا وہ بطلہ تو باقی تھا ہی ساتھی لیونگ سٹون ہی وہ کھلاڑی ہیں جو کی پچھلے کچھ مقابلوں میں پنجاب کے لئے میچز کو بنا رہے ہیں چالیس گیند میں ستار ان لگائے تھے اپنے پچھلے میچ میں لیکن اس بار کلدیپ کے سامنے یہ کھلاڑی بھی اپنا ماتھا ٹیکتا ہوا نظر آیا دوستو آپ کے بتا دے کہ پاری کے آج میں اوور کی چھٹی گیند پر ہے کلدیپ یادو نے اپنی گیند کو کچھ اس پرکار گھمایا کہ لیونگ سٹون آگے بڑھ کر تو کھیلنا چاہتے تھے ٹھیک پنت کی طرح ہے لیکن بیٹ ہوگا ایک گیند کو لگانے میں ایک شاٹ جس کے بعد پنت نے اس گیند کو پکڑا اور انہیں سٹمپ آؤٹ کر دیا دوستو اسی طریقے سے نہ صرف پنت کا بدلہ پورا ہوا بلکہ دلی کی ٹیم کے جیت کے سارے دروازے کھل چکے تھے تیرے میں اوور میں رشید اون کا دوستو جب وکٹ گرا تو بیاسی پر ساتھ وکٹ ہو گئے تھے پنجاب کی ٹیم کے جیت نشیت ہو چکی تھی کیونکہ جتانے والے کھلاڑی تو بچے ہی نہیں تھے میدان میں پنجاب کی ٹیم کو جس کے بعد دوستو دلی کی ٹیم نے بڑی آسانی سے آگے چل کر میچ کو جیت کر اپنے نام کر لیا اس میچ میں دوستو جیت کے بھاگیدار سب ہیں کیونکہ اکشر پٹیل ہوں یافر کلدی پیادا